سپورٹس کی سبھی اپڈیٹس چاندنے کے لیے سپورٹس ٹریٹ کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی کسی بھی نوٹیفکیشن کو پانے کے لیے بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں بھارت اور اسچیلیا کے پیچ منڈے سیریز کے چوتھے میچ میں کانٹے کی ٹکر والا مقابلہ رہا دراصل بھارت نے اسچیلیا کے سامنے ایک بڑا لکشے رکھا جسے چیز کرنا اسچیلیا ایک ہلاڑیوں کے لیے مشکل ہو سکتا تھا لیکن بھارتی ٹیم کی گیند بازی میں کچھ حد تک کمزوریاں دکھائی بھی جس طرح سے سپینرز گیند کو کپڑے کے ساتھ بار بار ساف کر رہے تھے اس سے یہ پتہ لگ رہا تھا کہ بھارتی گیند باز صحیح طریقے سے گیند پر اپنی پکڑ نہیں بنا پا رہے تھے بھارت کی ہار کا سب سے بڑا ایک اور کارن تھا وہ تھے ریشپ پند دراصل جب ٹنر اپنے آپ کو کریسپ پر ٹکانے کی استیتھی پر تھے تب ہی ویرات نے اپنی چال کھیلتے ہوئے ٹنر کو گمراہ کرنے کے لیے چہل کو اوور دیا چہل نے اپنے اوور کی پہلی دو گیندوں کو وائٹ ڈال کر ٹنر کو گمراہ کیا لیکن وکٹ کے پیچھے کھڑے ریشپ پند اس چال کو نہ سمجھ پائے اور انہوں نے ٹنر کو آؤٹ کرنے کے دو موکے گوا دیئے دراصل ویرات ٹنر کو سٹمپ آؤٹ کر کے میچ کو اپنے پلڑے میں ڈالنا چاہتے تھے میدان میں ریشپ پند ویرات کے اس پلان کو سمجھ نہ پائے اور ٹنر اس کے بعد کریس پر ٹک گئے جس وجہ سے انہوں نے شاندار پاری کھیل کر میچ کو اسیلیا کی جھولی میں ڈال کر سیریز میں دو دو کی برابری بنا ڈالی موسیقی